السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبرک وسلم ناظرین اکرام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور چاہے وہ سیاسی تنقید ہو یا نظریاتی تنقید ہو آئی روز ہم ٹاک شوز میں اور آئی روز ہم ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تنقید ہو رہی ہے اصل میں تنقید کی کیا وہ ہونی چاہیے کہ تنقید کس طرح ہونا چاہیے آج تنقید کی تحقیق ہم کر رہے ہیں تو آپ ضرور ملاحظہ کریں ناظرین اکرام تنقید تین قسم کی جائز ہے نمبر ایک جو اصلاح اور خیرخواہی کے لئے ہو بدنام کرنا مقصود نہ ہو ایک تو یہ تنقید جائز ہے نمبر دو کوئی غلط بات اعلانیہ کی گئی ہو تو حتی الامکان نرم الفاظ میں دلیل کے ساتھ اس کی تردید کی جائے نمبر تین کسی شخص کے شر سے دوسروں کو بچانا مقصود ہو اور پوری تحقیق کر لی گئی ہو تو ناظرین آپ دیکھیں کہ کیا ہماری تنقید اس طرح ہوتی ہیں آج کل آپ تنقید کا جائزہ لیں کہ ٹی وی چینلز پہ اور ٹاک شوز میں جو تنقید ہو رہی ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں وہاں پگڑیا اچھاری جا رہے ہیں وہاں پہ تنقید کی یہ والی صورتحال نہیں ہے کہ تنقید اس طرح ہو کہ کسی کو اس کے شر سے بچانا محفوظ ہو یا کسی مغلط بات کی حد تل امکان نرم الفاظ میں دلیل کے ساتھ اس کی تردید کی جائے یا تحقیق والی کی اس طرح کی بات ہو کہ کسی کو کسی کے شر سے بچانا ہو تو اس طرح کی تنقید تو آج کل نہیں ہو رہی بلکہ تنقید وہ ہو رہی ہے جس تنقید میں صرف پگڑے اچھاری جا رہی ہیں اور بے سر اپا ہوتی ہے